سب اسیمبلی کمپوزر میں کوڈ ایڈ کرنا ڈسکس کریں گے ہمارے ٹیم کا حصہ بننے کے لئے آپ کا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آٹوک ایڈ سیبل 3D اور سب اسیمبلی کمپوزر پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو سب اسیمبلی کمپوزر میں ہم لاسٹ ٹائم جہاں پہ ہم نے اینڈ کیا ہے اس کو کنٹینیو کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں کہ جب کوریڈور بناتے ہیں اسیمبلی سے سب اسیمبلی اسیمبلی سے تو پھر اس میں کچھ کورڈ ہمیں یوز ہوتے ہیں وہ کورڈ کیا کرتے ہیں کہ فیچر لائن کے جیسے پوائنٹ کے کورڈ ہوتے ہیں وہ پوائنٹ جو ہم سروے پوائنٹ کر کے آتے ہیں تو اس سروے میں کچھ کورڈ دیتے ہیں اس طرح سے ہی ہم نے یہاں پہ بھی کورڈ دینے ہوتے ہیں تاکہ وہ ڈیفائن ہو سکے کہ یہ جو پوائنٹ نبر ون ہے یہ ایکچولی کیا ہے تاکہ وہ اس پوائنٹ سے اگلے اسیمبلی کو آپس میں کنیٹ کر کے ایک لائن کریٹ کرے گا جس سے ہم سرفیس بھی بنے گا اور اس کے علاوہ فیچر لائنز بنے گی اور وہ کوڈ جو ہوگا وہ بہت یوز میں آتا ہے تو اب یہاں پہ ہم نے کوئی بھی کوڈ نہیں ہے تو جس یہ پوائنٹ جو ہوں گے وہ مٹیل کلکولیٹ نہیں کریں گے اس کے ایلیویشن کلکولیٹ نہیں کریں گے ان بیٹوین دا ٹو سے سیمپل لائن اور اس کے علاوہ اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں سپورٹ نہیں ہوگی تو اب ان کے کوڈ کریٹ کرتے ہیں تو یہ بلکل سیمپل ہے یہاں پہ پوائنٹ نمبر ون ہے تو آپ پوائنٹ ون پہ چلے جائیں گے یہاں پہ پوائنٹ کوڈ ہے تو آپ انورٹیٹ کا ماز میں آپ لکھیں گے اس کو جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں تو یہ کراؤن ہے بیسیکلی آٹوکیٹ سیویل تھری ڈی کے لینگویج میں جو فیسٹ پوائنٹ ہوتا ہے وہ کراؤن کہلاتا ہے یعنی کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں پہ اگر اس کو اگر ہم کر دیتے ہیں میررر تو اگر اس طرح کی کوئی ہماری اسیمپلی ہے تو یہاں پہ جو پوائنٹ ہوگا وہ کراؤن ہوگا کہ ہم نے ایک سائیڈ کا بنایا ہے جب اسی کو میررر کر کے ہم دوسری سائیڈ میں جائیں گے تو یہ دونوں کا ہائی پوائنٹ بنے گا اور یہ کراؤن کلاتا ہے تو اس کے لئے ہم نے فسٹ پوائنٹ ہو سکتا ہے ہم نے دوسری اسیمپلی اس طرف اس کو میررر ایمیج کریں بعد میں تو یہ ہمارا کراؤن ہو گیا تو یہ فسٹ پوائنٹ ہمارا کراؤن ابھی یہاں پہ ابھی تک آپ دیکھیں گے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم اس کو چیک نہیں رکھا ہے یہ کوڈ کو آپ چیک رکھیں گے تو آپ کا یہ دیکھیں گے آپ کا یہ پوائنٹ نظر آ گیا اور یہاں پہ یہ کراؤن بھی لکھا ہوا نظر آ گیا تو دوسرا ہوتا ہے ایج آف ٹریویل وے یہاں پہ آٹو کیٹ سیویل 3D میں بھی اس کا یہی نام رکھا ہوتا ہے جو آوٹر لائن ہوتی ہے اس کا ایج آف ٹریویل وے تو ای ٹی ڈبلیو ہوتا ہے تو ہم پوائنٹ نمبر ٹو میں جائیں گے اور اس کا بھی اسی طرح ہم انورٹیٹ کاماز میں اور ای ٹی ڈبلیو کر دیں گے تو یہ بھی ہمارا ہو گیا ہے اور اب یہاں پہ دیکھیں گے یہ ہمارا ای ٹی ڈبلیو کا بھی ایج آف ٹریویل وے کا بھی پوائنٹ ہو گیا اب پوائنٹ نمبر ٹو بھی ہم نے کر دیا پوائنٹ نمبر ٹری ہے تو اب ای ٹی ڈبلیو سب بیس بھی ہم اس کا نام دے سکتے ہیں یہاں اپنی روڈ بیس یا جو بھی اس کا مٹیل ہے روڈ بیس سب بیس یا جو بھی آپ اگر یہ ویرنگ کورس ہے یا کنکریٹ ہے تو اس کا جو نیچے کا ہوگا سرفیس اس کا ٹاپ ہے تو یہاں پہ ہم دے دیتے ہیں اس کو ای ٹی ڈبلیو سب بیس تو روڈ بیس اور آپ یہاں پہ کوئی سپیس بھی دے سکتے ہیں اس میں کوئی یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے روڈ بیس تو یہ آپ کا جو بھی ہوگا وہ آپ یہ اب یہاں پہ آپ کا کورڈ لگ گیا ہے تو یہاں پہ یہ پھر کراؤن ہو جائے گا کراؤن ہو جائے گا نیچے والی لیئر کا تو نیچے والی لیئر ہماری جو ہے وہ تھری میں ہمارا روڈ بیس ہے تو میں اسی کوئی کاپی کر لیتا ہوں اور میں چلا جاتا ہوں پوائنٹ نمبر فور میں اور اسی میں یہاں پہ پیسٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ صرف میں کراؤن کر دیتا ہوں اس کو تو یہ ہمارا کراؤن روڈ بیس کا ہو گیا تو سوری یہ شاید لین میں لگ گیا ہے تو پوائنٹ نمبر فور میں جانا تھا ہم نے پوائنٹ نمبر فور میں جائیں گے اور یہاں پہ پوائنٹ فور یہاں پہ دیکھیں پوائنٹ فور ہے تو میں یہ اب یہ جو ہے وہ میرے پاس ہے کراؤن روڈ بیس کا بھی لگ جیا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ لنکس ہوں گی کیونکہ یہ پوائنٹ تو آپس میں کنیکٹ ہوں گے لیکن یہ لنکس بہت سارا سکوائر میٹر کور کریں گے تو ان کو بھی ایک کورڈ دینا ہوگا تو یہ ہمیشہ ٹاپ والا ٹاپ پیومنٹ یا کچھ بھی آپ کو اس کا کورڈ رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اب میرے لنک کے لیے مجھے جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ یہاں تمہیں ٹو پوائنٹ میں جاؤں کیونکہ پوائنٹ نمبر ٹو کے ساتھ لنک ہے تو یہاں پہ میرے پاس لنک یہاں پہ پڑی ہوئی ہے اور یہاں پہ یہ لنک کے ساتھ آپ دیکھیں کہ میرے پاس یہ کورڈ ہے تو وہ کورڈ کھا لیا ہے اگر یہاں پہ آپ ڈاریٹ جائیں گے تو آپ ڈاریٹ اس کو کلک کریں گے تب بھی آپ جا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو کرتا ہوں اس کو اس کو ٹاپ لکھ لیتا ہوں کیونکہ یہ ٹاپ کی ایک لین ہے تو یہ ٹاپ کو کنسیڈر کرے گا اس کے علاوہ اگر اس میں اور بھی کورڈ دے سکتا ہوں تو یہ اور بھی میں دے سکتا ہوں دو تین کورڈ کاما دے کے یہ پی ون بھی ہو سکتا ہے ہمارا تو اس طرح سے ہمارا یہ پی ون بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے تو اب یہ ہمارے پاس دو کورڈ ہیں اس کے اسی طرح یہ جو سائیڈ والا ہے یہ بیسیکلی ڈارٹم کیونکہ یہ جو آخری ہمارے اسیمبلی کے جو باہر اس کے جو جس کے ساتھ میں دوسرا ارثورک ٹچ ہو تو اس کو ایک ڈارٹم لائن دیا جاتا ہے تاکہ ارثورک کو الگ کرے تو یہ میں اس کو میں رکھتا ہوں ارثورک تو ابھی یہ جو لائن ہے وہ ہے ایل ٹو میں ڈاریکٹ اسی کو کلک کر دیتا ہوں تاکہ یہ ہمارا پوائنٹ تھری میں تو پوائنٹ تھری کو اور یہاں پہ لنک ہے لنک میں کوڈ ہے اور کوڈ کو میں اس کو میں ڈارٹم لکھ لیتا ہوں تو یہ ہمارا ڈارٹم ہو گیا اور اسی کو ہمیں کپی کر لیتا ہوں کیونکہ یہ ڈارٹم کوڈ آ گیا اور اس کے بعد ہی لنک ہماری فور ہے تو یہ ایل فور لکھا ہوا ہے اور ایل فور میں ہمیں جاؤں گا اور یہاں پہ اس کی دیکھوں گا کہ لنک فور کوڈ ہے کیونکہ صرف میں نے یہاں پہ لنک آپ کو یاد ہوگا کہ پوائنٹ سارے لگ گئے تھے آکر میں صرف یہ لنک دریک کیا تھا یہاں سے تو یہاں پہ میرے پاس پوائنٹ نہیں ہے ڈارٹ لنک ہے تو میں اس کو بھی ڈارٹم لکھ لیتا ہوں تاکہ نیچے کا جو ارکھ برکے وہ الگ ہو جائے اور یہاں سے جو اوپر والا مٹیل ہے وہ کچھ اور کلکلیٹ کرے یہاں پہ ایک اور اس طرف بھی ہماری لین ہو سکتی ہے تو ان کو میں الگ نہیں کرنا چاہتا ہوں یہ مٹیل کنٹین ہو جائے گا تو اس کو یہاں پہ کوئی کوڈ نہیں دے رہا ہوں اور اس کے علاوہ اب ایک اور کوڈ رہ گیا اور یہ کوڈ ہو گیا ہے اس ون کا تو میں یہاں پہ اسفالٹ لکھ سکتا ہوں یہاں ویرنگ کورس لکھ سکتا ہوں کچھ بھی میں ویرنگ کورس لکھ لیتا ہوں تو یہ ہمارا ہو گیا ہے اس ون کا لیکن یہ آپ یاد رکھیں جو آپ یہاں پہ کوڈ دے رہے ہیں اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے وہاں پہ بھی اگر آپ مٹیل ویرنگ کورس نہیں ہے اگر کنکریٹ ہے یا کچھ ہو رہے تو آپ اس کو آپ نہیں چینج کر سکتے تو اسے بہتر ہے کہ جو آپ شیپ کورڈ کا شیپ کا جو اس کا اندر ہے اس جو کر رہے ہیں اس کا جو شیپ ہے اس کا اگر کورڈ دینا ہے تو آپ یہاں پہ پراپرٹی میں دیں یہاں پہ میں اس کو لکھ لیں ابھی یہاں پہ دیکھیں کہ مجھے اسٹرنگ میں یہ میں کوئی بھی ٹیکسٹ ڈال سکتا ہوں تو میں یہاں پہ اسٹرنگ سیلیکٹ کر دیا ہے یہاں پہ میں اس کا نام دے دیتا ہوں مٹریل ون تو مٹریل ون تو یہاں پہ میرا انپٹ اور آؤٹپٹ میں یہ انپٹ ہوگا میرا یہاں پہ اور یہاں پہ میں ابھی اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ جو بھی میں لکھوں گا ڈبلیوز اور کچھ چینج ہوگا تو میں اس کو تھوڑا سپیسی دے دیتا ہوں تو یہاں میں بیس کورس کر دیتا ہوں تو یہاں کنکریٹ کر دیتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ ہمارا کچھ چینج ہو آئے تو یہاں پہ اسٹرنگ میں میرا یہاں پہ مٹریل ون تھا وہ نکل گیا ہے تو مٹریل ون اب یہاں پہ آپ کو جو پراپرٹی میں نظر آئے گا وہ مٹریل ون نظر آئے گا تو یہاں پہ میں اس کو یہ جو ڈسکرپشن ہے اس میں میں اس کو ڈیفائن کر سکتا ہوں کہ یہ مٹریل ون کیا ہے تو یہ کنکریٹ ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ابھی تک بھی ڈبلیو سی یعنی ویرنگ کورس لکھا ہوا ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ اس کو نہیں دیا ہے تو میں اب کیا کروں گا وہی طریقہ ہے کہ اس کا فارمولہ اٹھا کے اور یہاں پہ سیدھا پیسٹ کر دوں گا تو اب میرا یہاں پہ یہ کنکریٹ اب دیکھیں کہ یہاں پہ مٹریل ون جو میں نے یہ فارمولے سے کیونکہ ادھر سے جو چیز ہوگی یہاں پہ انورٹیٹ کام آلکھنے کی ضرورت نہیں وہ آٹومیٹیکلی ایک تو یہ آپ کو چینج کرنے کا آپشن وہاں پہ دے گا مٹریل ون میں لکھوں گا تو مٹریل ون میں میری کنکریٹ ہے اگر میرے پاس اگر ویرنگ کورس ہے تو میں اب یہ ویرنگ کورس لکھ لیتا ہوں یہاں پہ یعنی جب میں امپورٹ کروں گا تو وہاں پہ میرے پاس یہ آپشن ویریابل ہوگا تو اب میں ویرنگ کورس لکھوں گا تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ویرنگ کورس ہوگا تو وہاں پہ ایک پراپرٹی آئے گی تو وہاں اس پراپرٹی میں میں جو بھی لکھوں گا تو یہ مٹیل وہ ٹائپ کا شو کر دے گا تو یہ ہے ہمارا کوڈ سسٹم اور یہاں پہ آپ کمنٹس کا بھی ایک آپشن ہے اگر آپ پوائنٹ میں اس کو اور ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹس بھی ہیں آپ جیسے میرے پاس یہ پیونگ ٹاپ ہے تو آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ پیونگ ویرنگ کورس ٹاپ اور یہ لمبا کچھ ایسا ڈسکرپشن کود کا کمنٹس لکھ سکتے ہیں لیکن اس کی ابھی اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کوڈ سے آپ کی ایلیویشن آپس میں کننیکٹڈ ہوں گے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ اور جو سیمپل لائن بنائیں گے آپ اس سیمپل لائن کے جو بیچ کا اسپیس ہوگا یعنی آپ دس تس میٹر پہ اگر سیمپل لائن بناتے ہیں اور اس کے بیچ کا جو اسپیس ہوگا وہ بھی یہ کبر ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اس کی جو ایجز پہ آپ یہاں کسی بھی جگہ آپ فیچر لائن بناتے ہیں تو یہ فیچر لائن میں کوڈ کنیکٹ کر کے ایک پراپر شیپ دے دے گا آپ کے روڈ سٹرکچر کا تو یہ کوڈ بہت ہی امپارٹنٹ ہے تو ان کوڈ کو آپ ضرور امپلیمنٹ کریں تو باقی ابھی ہم کیا کریں گے کہ نیکسٹ میں ہم ابھی آگے میں دیکھتے ہیں کہ اسے کو ہم اسیمبلی کو امپورٹ کیسے کریں اور اپنی جو آٹو کیٹ سیویل 3D کا فائل ہے اس میں سیو کیسے کریں اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے کام میں آئے گی ہمارے ٹیم کا حصہ بننے کے لئے آپ کا شکریہ